اور معروف گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ قیانی نے ایف سی کے تعاون سے نصیر آباد میں تین سو ستر گھر تعمیر کر کے سلاف متاثرین کے سپورٹ کرتی ہے ریپورٹ کر رہی ہیں لیاقت مستوئی نصیر آباد میں گشتہ سال کے تباکن سلاف میں جہاں دیگر فلاحی ادارے متاثرین کی مدد کو پہنچے وہاں معروف گلوکارہ اور سماجی کارکن حدیقہ قیانی نے فلاحی ادارے وسیلہ راہ کے ذریعے چھترہ اور بابا کوٹ نے سلاف متاثرین کے لیے تین سو ستر پکے مکانات خواتین کے لیے سلاحی کڑھائی سینٹر دو میٹورنٹی ہوم اور دو مساجد تعمیر کروائیں ہم بہت کچھ ہمارا نقصان ہوا ہے ہمارا گھر گیا ہمارے سارے سامان لڑ گئے ہرش ہے ہماری خطہ حدیقہ قیانی نے ایسی بہتر ونگ کے کرنل احمد خان کے ہمراہ سلاف متاثر گاؤں کنڈی پہنچ کر نئے تعمیر شدہ مکانات سلاف متاثرین کے حوالے کیے خواتین کو سلاحی مشینیں بچوں کو کھلونے اور تحائف پیش کیے کوئی چھت نہیں دی بیتنے کے لیے بلکل تباہی ہو گئی جی سمرے بن گئے ہیں ہدیقہ قیانی نے کمرے دے دیئے بہت سے اور علاقے ہیں تو ان میں آئیں اور آ کے یہاں پہ پینے کا صاف پانی مہیا کریں ترہ حدیقہ قیانی نے سلاف متاثرین کو چھت فرہم کی ایسے حکومت اور دیگر مخیر اداروں اور شخصیات کو بھی متاثرین کے مدد کے لیے آگے آنا چاہیے کیمرہ ٹیم کے ساتھ لیاقت مستوئی ایروائی نیوز نصیرہ